اسی طریقے سے اسٹیٹس پر گانے لگانے والے بھی ہیں جو روزہ نے اسٹیٹس پر گانے لگاتے ہیں لڑکیوں کی تصویریں لگاتے ہیں نامہرموں کو شیئر کر ٹک ٹاک کی ویڈیوز لگا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے ہیں خدارہ ہوش کے ناکھون لیں کسی وقت بھی آنکھیں بند ہو گئیں یہ اسٹیٹس منٹ میں کوپی ہو جاتے ہیں اور آگے پھر ہزاروں کی تعداد میں شیئر ہوتے ہیں یہ میں آپ ہمیں سے ہر ایک جانتا ہے چاہے وہ فیس بک ہو یا ووٹس ایپ ہو ہزاروں کی تعداد میں اسٹیٹس شیئر ہو جاتے ہیں آپ کا ایک گانا ایک لمحے میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں تراؤ بڑا مجھے نے منا جے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اور یہ وہ گناہ جو ختم بھی نہیں ہو سکتا اللہ نہ کرے کسی نے ایک ویڈیو لگائی وہ آگے دس بندوں نے شیئر کی ہے اب یہ بندہ ریموو کر بھی دے گا دس سے سو سو سے ہزار ہزار سے لاکھ اور پھر پتہ نہیں کہاں کھا تو یہ گناہ جا رہی ہے یہ میرے خواہد ہے جب تک یہ انٹرنیٹ کے سلسلہ رہے گا تب تک یہ ویڈیوز رہیں گی اور تب تک یہ دیکھی جاتی رہے کتنا بڑا وبال ہے کتنا بڑا گناہ ہے اس کے باغور سٹیٹس پر گانے لگ رہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو واتس اپ پر لکھا ہوتا ہے مائی سٹیٹس اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کرے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے میری حیثیت آئے 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 کل تک کوٹھے پر ناچنے والوں کو کوئی عزت اور حیثیت نہیں دیتا تھا آج اپنے اپنی حیثیت خود اپنے سٹیٹس پر بتائی جا رہی ہے کسی کی حیثیت دیکھنی ہو تو اس کا سٹیٹس چیک کرلو واتس اپ کا پتہ لگ جائے گا اس کی حیثیت کیا ہے اس کی عقاب کیا ہے ناچنے والیوں کو اس نے اپنے موبائل میں رکھا ہوا ہے گانے والیوں کو موبائل میں رکھا ہوا ہے گانے اس نے اپنے موبائل میں یہ اس کی عقاب ہے اور کہتا ہے میں حضور کا امتی ہوں کہتا ہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے شرم نہیں آتی یہ کونسی غلامی رسول ہے بھائی صحابہ اکرام گردنیں دیکھیں کہیں گردنیں دیکھیں کہاں محبوبہ قبول کرلو تو سعادت ہوگی قبول کرلو تو احسان ہوگا قبول کرلو تو ہمارے لئے بہت بڑی سادت ہے یہ صحابہ کا انداز تھا یہ قابرین کا انداز تھا